بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائم آویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں آج میں وائٹ دیگی پلاو کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ بنانے میں بہت آسان ہے اور اس کی خوشپو پوڑے محلے میں پھیل جائے گی جب آپ اس کو بنائیں گے اور ذائقہ تو اس کا ایسا ہے کہ بار بار کھانے کو دل کرے گا تو ذائقہ ملا جواب ٹیسٹی ڈیلیشیز اور بنانے میں بہت آسان وائٹ دیگی پلاو کی ریسپی کے لیے کرنا بس آپ نے یہ کہ پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کا کوئی بھی سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا تو چلیے چلتے ہیں مل کے بناتے ہیں وائٹ دیگی پلاو اچھا یہ میں نے ون کے جی بیف لیا ہے آپ اس کو مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں اس میں یہ بونلس پیسیز ہیں چربی بھی ہے اور کچھ ہڈی والا گوشت بھی ہے ہڈی والے گوشت آپ نے لازمی لینا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے پریشر کوکر میں ہم اس کو بنائیں گے تو اس کو پریشر کوکر میں ڈالیں ساتھ میں گھڑے مسالے ون ٹیبل سپون سابت زیرا ٹو ٹیبل سپون سابت دھنیا ون ٹی سپون سانف اور سانف چاہے وہ آپ زیادہ کونٹیٹی میں بھی لے سکتے ہیں میرے پاس کم تھی تو میں نے کم ہی لیا ہے جاواتری کا ایک پیس ہے اور دو عدد بڑی لائچیں ہیں دارچینی کے دو سے تین ٹکڑے ہیں اور تیز پات کے تین سے چار پتے ہیں یہ ڈال دیں ون ٹی سپون اس میں سالٹ ایڈ کریں ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ اور ساتھ میں ایک میڈیم سائز کا پیاس وہ رفلی کاٹ کے ڈال دیں اب چونکہ ہم نے اس کی یخنی بنانی ہے تو اس میں پانی چاہنا وہ تھوڑا زیادہ کونٹیٹی میں جائے گا یہاں پہ میں نے تین گلاس اس میں پانی ڈالا ہے بلکہ تین سے بھی زیادہ ہے یہ اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اور اس کے اوپر ڈھککن لگا دیں گے اور اس کا چھوہنا وہ ہم پریشر بنائیں گے ٹونٹی فائیو منٹ تک اور بیٹ لگا دیں یہ دیکھیں اس کا پریشر بننا شروع ہو گیا ہے تو چلیں دوسری سائٹ پہ چھوہنا وہ ہم اپنا دوسرا کام سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک کڑائی لی ہے میں نے اس میں ہاف کپ چھوہاں وہ میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے یہاں پہ کوکنگ آئل میں نے تھوڑا کام لیا ہے کیونکہ گوشت میں چربی ہے تو پھر جوہنا وہ زیادہ ہو جائے گا اس میں اس میں دو میڈیم سائز کے پیاس جوہنا وہ میں نے اس کو بریق سلائس کر کے چھوہنا وہ اس طرح سے ڈال دیا ہے اس کو ہم اب کریں گے فرائے فرائے ہم نے اتنا کرنا ہے کہ اس کا کلر چھوہنا وہ گولڈن سا ہو جائے بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائے نہیں کرنا اس کا کلر ڈارک براؤن چھوہنا وہ ہم نہیں کریں گے چونکہ ہم وائٹ پلاو بنا رہے ہیں تو یہی والا کلر ہمیں ریکوائیڈ ہے اور دوسری طرف دیکھیں پریشر بن چکا ہے اور یہاں پہ گوشت جوہنا وہ کمپلیٹلی گل چکا ہے اس کو جو تھا وہ یہاں پہ نکال کے میں نے چیک کیا تھا اب یہ بہت زیادہ گرم ہے تو گوشت کو ہم الگ کر لیں گے اور اس کے بعد پیچھے جو یکنی بچے گی اس کو جوہنا وہ ہم چھان لیں گے اور دوسری طرف دیکھیں یہاں پہ پیاس کا کلر جوہنا وہ گولڈن براؤن سا آ چکا ہے بس یہی والا کلر ہمیں چاہیے اس میں کچھ کھڑے مسائلے ڈالوں گی 1 ٹی سپون سابت جیرہ ایک عدد بڑی الائچی تین عدد چھوٹی الائچی دات چینی کے ٹکڑے سا سے آت عدد لانگ اور ہاف ٹی سپون جوہاں وہ کالی مرچیں یہ والا سپائسز جوہاں یہ اس میں ڈالیں اس کو جوہاں وہ ایک منٹ کے لئے کڑکڑائیں اور اس کے بعد 1 ٹی بل سپون جنجر گالک پیسٹ ڈالیں گے اس کو بھی ہلکا سا فرائی کریں گے اور اس کے بعد جوہنا یہاں پہ تین میڈیم سائز کے ٹماتر لیے ہیں میں نے یہ ڈال دیں گے اس میں اور ٹماتروں کو ہم یہاں پہ کریں گے سوفٹ ٹماتر سوفٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ اب ہم ڈالیں گے گوشت جو کہ ابھی ہم نے گلایا تھا اس کو ڈال دیں اور اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کریں گے مکس کریں گے اس کو یہ پلاو بنانا وہ بہت آسان ہے اور جیسے ہی آپ اس کا پریشر بناتے ہیں تو اس خوشپویں ساتھ ہی آنا چروہ جاتی ہیں اس کے بعد تین سے چار عدد ہری مرچیں میں نے بھری کٹ کے ڈال دیں آپ اس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے سالڈڈ کیا ہے پہلے والا سالڈ جو تھا وہ گوشت کا تھا اب چوہے نا وہ ہم چاولوں کے ساتھ سے اس میں ڈالیں گے اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ چوہے وہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچیں ون ٹی سپون ہی کوٹی ہوئی بلیک پیپر یعنی کالی مرچیں اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ دھنیا پاودر ڈالا ہے ان سارے سپائسز کو ڈال لیں اچھے سے ان کو مکس کریں اور بنائی کریں تاکہ ان کی کشپو ان کا ذائقہ وہ گوشت کے اندر چلا جائے پھر جیسے اس کی بنائی کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں پہ ہاف کپ میں دہی کے ڈال رہی ہوں یہ فل فیٹ دہی ہے اس کے اندر کریم بغیرہ وہ مکس ہوتی ہے دہی ڈالتے ہوئے نیچے فلیم دہی اپنا پانی ریلیس کرے گا اور اس پانی کو اب ہم نے ڈرائی کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ پانی وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور آئل وہ سپرٹ ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے یکنی میں نے تین گلاس چاول لیے ہیں تو یہ یکنی چاول یہ بھی تین گلاس ہی ہے اور ایک گلاس میں یہاں پہ پانی ڈالوں گی جو میں چاول بنا رہی ہوں جو میرے چاول ہیں وہ بہت کم پانی لیتے ہیں تو آپ اپنے چاولوں کے حساب سے پانی جو ہے نا وہ اس میں ڈال سکتے ہیں مکس کریں گے اس کو اچھے سے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم ایک اور چیز یہاں پہ ڈالیں گے جو کہ اس کو پرفیشنل ٹچ دے گی یہ املی کا پلپ ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون جو ہے یہ املی کا پلپ ہے املی کو بگو کے اس کا پانی نکالا ہوا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ لیمو کا جوس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پرفیشنل ٹچ دینے کے لیے یہ ضروری ہے اس کے بعد کور لگائیں اور پانی کے اوبلنے کا ویٹ کریں پانی اوبلنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے یہاں پہ آپ نمک اور میچ چیک کر سکتے ہیں میرا نمک تھوڑا سا کم تھا تو میں نے ڈالا تھا اور نمک اور میچ وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ وہ کر سکتے ہیں کم زیادہ کچھ لوگ سپائسز وہ زیادہ کھاتے ہیں تو وہ زیادہ ڈالیں اس کے بعد اس میں چاول ڈالیں اور یہاں پہ میں ڈا رہی ہوں چار سے پانچ جدد ہری مرچیں مکس کر لیں ان کو چمچ بہت زیادہ وہ آپ نے اس میں نہیں ہلانا چاول ٹوپنے کا ڈر ہوتا ہے اس کے بعد اس کو کور لگائیں گے پانی پکنا شروع ہو گیا ہے کور پورا نہیں لگانا تھوڑا سا رستہ وہ ہم چھوڑیں گے تاکہ سٹیم وغیرہ نکلتی رہے یہاں پہ دیکھیں ہو چکا ہے تو اب پانی کو ہم نے کمپیٹلی ڈرائی نہیں کرنا تھوڑا سا پانی نیچے جب رہ جائے یہ اس کی ایک ٹپ ہے تو تب آپ اس کو دم پہ دیں بہت اچھا دم آتا ہے اس کے بعد کور لگائیں ڈککن کو گیلے کپڑے سے دم کر آپ دم دیں گے تو دم وہ بہت اچھا آتا ہے چاول کھلے کھلے سے بنتے ہیں پندرہ منٹ دم دیں گے اور یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد اس میں سسٹیم جو ہے نا وہ نکل دی آپ کو نظر آئے گی چاول کمپلیٹلی جو ہے وہ پک چکے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے اور الگ لگ سے چاول بنے ہیں تو اب ہم چلدی سے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو چب تک میں ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اب چلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنے فرنڈز کے ساتھ پریلٹیفز کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ اور جناب ہمبل سی ریکویسٹ اگر چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں یا میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کر دیں بیلیب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جس طرح سے 30 سیکنڈی لگیں گے آپ کی سبسکرائبشن ہمیں انکرشمنٹ دیتی ہے اور ہم زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں زیادہ سی لگا کر کام کرتے ہیں اور زیادہ اچھے ریسپیز آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے ہیں تو دیکھیں جناب چاولوں کو مہنے نکال لیا ہے ایک ڈش میں اور لاسٹ پیس کی اوپر میں فرائیڈ آنین ڈالوں گی تو کیسے لگی میری آج کی ریسپی آپ کو کمنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اس کو ٹائم بللہ سمی کرنا ہے خوش رہے ہیں اللہ تعالی کی رحمتوں کے سائے میں رہیں مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ